وزیراعظم عمران خان لاہور میں آج پنجاب انرولمنٹ پالیسی کا افتتاح کریں گے گورن پنجاب اور وزیراعظم پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں متوقع ناکس کار کردگی پر وزراء کی وزارتوں میں رد و بدل کا انکام وزیراعظم کو سابق حکومت کی دس سالہ کار کردگی ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی وزیراعظم کے ہسپتالوں کے دورے بھی متوقع ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاہور میں بی پی راہنماؤں اور مختلف وفوت سے ملاقاتیں ہوں گی ملکی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ اختیال ہوگا سابق گورن پنجاب مخدوم احمد محمود کی بیٹی کی شادی میں شرکت کریں گے غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیت آٹھ افراد کے خلاف کیس اتصاب عدالت کے جج نجم الحسن غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سمات کریں گے عدالت نے گواہن کو بیانات کلم مند کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے جبکہ راجہ پرویز اشرف کی گیپ کو غیر قانونی بھرتیوں کیس میں بریت کی درخواست اور سمات آج ہوگی خاجہ برادران سے آج کیمپ جیل میں ملاقات کا دن لیگی راہ نماؤ کی خاجہ برادران سے ملاقات کرائے جائے گی ساد رفاق سلمان رفیق پیراغون سکینڈل کا الزام ہے خاجہ برادران جڈیشل ریمانٹ پر کیمپ جیل میں قید ہیں شباز شریف کے دور میں اندھیرے ختم نہیں ہوئے صرف لوٹ مار ہوئی اداروں کی موجودگی میں کمپنیاں بنانے کا کیا جواز تھا شریف برادران ملک کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح لوٹ کر پیسہ لندن بھیجواتے رہے سابق حکومت میں صرف دو ہزار پانسو میگا وارٹ بجلی سسٹم میں شامل ہوئی توانائی کے شعبے میں کرپشن سے متعلق سبائی بزرہ کی پریس کانفرنس کہا شباز شریف کے داماد علی امران پی پی ڈی سی ایل میں کرپشن میں ملوث ہیں جلد وائٹ پیپر لانے کا بھی اعلان کیا تیرہ عدد روپیہ پنجاب حکومت نے صرف لوہر کی سولڈ ویسٹ منجمنٹ کمپنی میں ڈال کر اپنے پیاروں کی جیبے بری اور ان کو پیسے بھی ڈالروں میں دینے ہیں شہر کی صفائی کے نام پر خزانے کی صفائی نون لیگ نے صفائی کے نام پر اپنے پیاروں کی جیبے بھری رات و رات ترکی کی کمپنی بنا دی گئی ایک سو پندرہ کروڑ سے شہر کی صفائی ہوتی رہی میاں اسلام اقبال کا ایوان میں خطاب اپوزیشن ارکان کا سیٹوں پر کھڑے ہو کر اعتجاج ملک احمد خان نے الزمات کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا بولے کم ٹینڈر سے پیٹن پوڑا ساپ کروایا لاہور کو کراچی سے زیادہ ساتھ ستھرا بنایا مسلم لیگ نون کے صبائی ترجمان ملک احمد خان آج پریس کانفرنس کریں گے ملک احمد خان مارڈل ٹاؤن سیکیٹیریٹ میں حکومتی الزمات کا جواب دیں گے صبائی وزیر توانائی نے شہباز شریف کے دامات پر الزمات لگائے بنجاب یونیورسٹی میں اٹھائیس سالہ نوجوان پوری سرار طور پر قتل زرائع کے مطابق جنبھک اٹھائیس سالہ سوہیل ہاسٹل نمبر ایک میں درزی تھا سوہیل کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور فورنس اکٹی میں موقع پر پہنچی مقدمہ درج ہوا شواہید اکٹھکر کے لاش کو مردہ خانے منتقل کیا گیا پسند کی شادی پر موت کی سزا اسلام پورا میں نوجوان قتل زبیر کو لڑکی کے باپ نے گونیاں مار کر عبدینین سلا دیا مقتول کے گھر میں قیامت سغرہ اہلے خانہ غم کی تصویر بن گئے قاتلوں کو سرعام فانسی دینے کا مطالبہ مقتول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج لڑکی کے مالدین نانا نانی فیصل علی دونہ معلوم افراد نامزد کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی پنجاب میں ایک سو اٹھانوے مدارس کو حکومت نے تحویل ملے لیا کل ادم جماعتوں کی ایک سو پچاس ارب روپے سے زائد کی جائدہ دیں زپ کی گئیں ارثی سکولز چھے کالجز کو حکومت نے تحویل ملیا باون سرگرم کارکنوں کو گرفتار کیا گیا پنجاب میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامد ریپورٹ تیار بزیر آزم ممران خان کو کل نیشنل ایکشن پلان پر بریفنگ دی جائے گی پاکستان کو پرامن بنانے کمیشن نیشنل ایکشن پلان پر تیزی سے عمل درامد سیکیورٹی داروں کا کل ادم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن جماعت الدعوہ سمیت دیگر تنظیموں کے ساٹھ سے زائد کارکن گرفتار سولہ مدارس کا کنٹرول حکومت نے سنبھال لیا نوڈسپنسریاں بھی سرکاری تحویل میں لے لی گئیں تمام اسلامیں کل ادم تنظیموں کی جائدادوں کے لیے فوکل پرسنز اور اڈمنسٹریٹر تائینات ڈیپٹی کمیشنر تارک محمود بخاری اور اے سی فضائل مدسر فوکل پرسن مکرر علاج نہیں کرواؤں گا نواز شریف کا صاف انکار شریف خاندان کی تھی سرے روز بھی میاں صاحب کو منانے کے لیے منتیں مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، خاجہ آسیف اور ذاتی موالج ڈاکٹر ادنان کی دو گھنٹے تک کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات مجھ سے بار بار ہسپتال لے جانے کی بات نہ کریں علاج کے نام پر سیاست اور تذہیق برداشت نہیں کر سکتا نواز شریف کی ملاقاتیوں سے گفتگو مینہ صاحب کی حالت تشویشناک ہو چکی انہوں نے کسی بھی ہسپتال میں داخل ہونے سے انکار کیا تین بار وزیراعظم رہنے والے کو تیوی سہولتیں ملنی چاہییں جیل حکام سے گزارش ہے فوری جیل میں نواز شریف کے لیے لائف سیونگ یونٹ قائم کریں مریم نواز کا والد سے ملاقات کے بعد ٹوئی نواز شریف کو کئی دن سے مسلسل انجائنا کی تکلیف ہو رہی ہے علاج کے معاملے پر بھی انتقام اور سیاست کرنا افسوسناک ہے نواز شریف علالت کے باوجود مکمل حوصلے میں ہیں اور اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں شباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو کہا اہل خانہ کے اسرار کے باوجود انہوں نے ہسپتال منتقل ہونے سے معذرت کر لی نواز شریف کے علاج کا معاملہ حکومت اور نون لیگ میں ڈیڈ لاغ برقرار مذاکرتی کمیٹی کے اجلاس میں نون لیگ کا تحفظات کا اظہار نواز شریف کے لیے الیکٹرو فیزیولوجسٹ کی سہولت کا مطالبہ خاجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ میں مرز کی تشخیص کرنے والا ڈاکٹر ہی نہیں بشارت راجہ نے کہا بیرون ملک سے ڈاکٹر منگوانے کی بھی پیشکش کی ہے علاج کے نام پر سیاست نہیں کرنا چاہتے تمام سہولتیں دستیاب ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد میکمہ داخلہ کی پی آئی سی راولپنڈی ہسپتال اور الشفاہ ہسپتال میں علاج کرانے کی تجویز نواز شریف کا کسی بھی ہسپتال سے علاج کرانے سے انکار خزانے سے کروڑوں خرچ کارکردگی پھر بھی صفر ساف پانی منصوبے میں ٹھیک اداروں کی خوب لوٹ مار پانچ ٹھیک اداروں کو ایک ارب اسی کروڑ اوپے کی ادائیگی ڈی جی بلدی آعظمہ کے خط نے سب بتا دیا محنت کشو کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت نے مزدور کی کم سے کم تنخواہ ساڑھے سولہ ہزار روپے مقرر کر دی محنت کشو کو مزدور تحفظ کارڈ بھی دینے کا اعلان مزدور کارڈ پر بیس فیصد سستی اشیاء خورنوش خرید سکیں گے وضو کا پانی پودو کو جیا جا سکتا ہے نمرا مسجد سمیت 23 مساجد کے ساتھ ٹینک بنا دیئے داتا دربار میں ٹینک بنانے سے ایک روز میں ایک لاکھ گیلن پانی بچ سکتا ہے وضو کا پانی پاکس میں لگایا جائے گا اور بجلی بھی بچے گی چیئرمن وارڈر کمیشن جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی کی لاہور نیوز کے پروگرام تماشا میں گفتگو پانی کے مسلک پر شعور اجاگر کرنے پر لاہور نیوز کی کاویشوں کو سراہا جو محنت کرے گا وہ آگے جائے گا پی ٹی آئے خواتین کو سب سے زیادہ ملازمتیں دے گی ترقی آفتہ معاشروں میں خواتین مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں جلد پاکستان میں بھی خواتین کے پی ایس ایل کے مقابلے ہوں گے گوانہ پنجاب چودری سرورک کا گوانہ ہاؤس میں تقریب سے خطاب لوڈ شیڈنگ نہ اضافی بلکی پریشانی جدید میٹر لگاؤ بجلی خود بنااؤ نیٹ میٹرنگ منصوبے میں بڑی پیش رف تین سو اکسٹھ بجلی سارفین کو بجلی پیدا کرنے کا لائسنس جاری سولر پاور سسٹم کے ذریعے آٹھ ہزار کلو وارٹ بجلی کی پیداوار شروع سارفین اضافی بجلی لیسکو کو فروخت کر سکیں گے حکومت کا مہنگا حج پیکچ چیلنج سستہ حج ممکن پرابیٹ ٹورز آپریٹرز کی سستہ حج کروانے کی بڑی پیشکش چار لاکھ چھتر ہزار کے بجائے ساڑھے تین لاکھ روپے میں حج کروا سکتے ہیں نیجی ٹور آپریٹرز کی ہائی کوٹ میں درخواست عدالت ہمیں کوٹہ پراہم کرنے کا حکم جاری کرے قومی ٹیم میں بھی تبدیلی شویب ملک قومی وندے ٹیم کے ایک اپتان مقرر سرفراز آمد روپ آسٹیلیا کے خلاب وندے سیڈس کے لیے قومی ٹیم کا اعلان عمر اکمل یاسر شاہ اور جنید خان کی باپسی محمد حفیظ اور حسین طلق کو بھی آرام دینے کا فیصلہ محمد حفیظ اور حفیظ اور حفیظ اور حفیظ اور حفیظ اور خواتین کے عالمی دن پر لیڈیز پارک میں رنگا رنگ تقریب فنکاروں نے لوگ گیتوں پر پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے حاضرین پنجابی گیتوں پر خوب لطفندوز ہوتے رہے موسیقی